آج کل ایک تو کولڈ اور فلو کا سیزن چل رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا جو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بوائلڈ وارٹر سے انہیل لیں آپ اسٹیم انہیلیشن لیں تو اسٹیم انہیلیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ جب پانی بوائل کریں دو لونگ کے دانے ڈال دیں تو اس کی جو ایرومہ ہیں اور اس کی جو ایفیکٹیونیس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ کا ناک بلکل بلاک ہے تو آپ منتھول بھی لا سکتے ہیں آپ یہ منتھول سٹور سے ملتی ہے منسار سے ملتی ہے اور بلکل چینی کے دانے جیسے اگر وہ بھی ڈالیں تو یہ بہت انہیلیشن کو بڑھا لیتی ہے اور یہ بلکل اس کی ایفیکٹیونیس بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ گلاسز پہنٹے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو نا تاول کو اگر اس طرح سے پہلے گلاسز کو اتار کے اور لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ ایک چھوٹا تولیا لے لیں اور گانٹے دیں اور پھر آپ اس کو یہی والا جو جس میں آپ کا بوائلڈ ووٹر ہے آپ دیکھیں گے اسٹیم انہیلیشن نکل رہی ہے اس کو آپ ایسے آرام سے نیچے رکھ لیں اور اس کو نیچے سے ٹاول کو برقائدے یا دونوں طرف سے ایسے اس کو کامو کرنا ہے اور جب آپ ایسے رکھیں گے اب آپ بلک جلاسز بھی پہن سکتے ہیں اور آپ انہیلیشن بھی دے سکتے ہیں اور ایسے آپ موپ بھی کرنا چاہیں خوڑا سپورٹ لے لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ انہیلیشن بھی لیتے جائیں اور آپ کمپیوٹر پہ آئے اپنا جو بھی کام ہے وہ کمپیوٹر پہ کرتے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بوریت بھی نہیں فیل کریں گے اور انہیل جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانچ منٹ سے پندرہ منٹ تک لیں وہ انہیلیشن بھی آپ کی ہو جائے گی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ وکس بھی یوز کرنا چاہیں تو انسیڈ آپ منٹھول وکس بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ نمک بھی ڈالتے ہیں انہیلیشن کے لیے اور پانی آپ جو ہے وہ کیٹل میں بوائل کریں یا کوئی آپ پتیلہ لے لیں اس میں بوائل کر لیں اور وہ کر کے آپ اس میں جو پانی کا جگ یا اس میں ڈال لیں لیکن احتیاط ضرور بڑھتے ہیں احتیاط بہت ضروری ہے اور کسی چیز میں ضرور پڑھے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو ضرور لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کے ویڈیوز آپ مس نہ کریں تینک یو